پھر موسیٰ علیہ السلام کتنی پینتھالیس واپس پھر پانچ پھر پانچ پھر پانچ اڑتی گئے اڑتی گئے پانچ رہ گئے ہیں پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے گئے یا رسول اللہ کتنی پانچ نہیں نہیں واپس جائے کوئی نہیں پڑیں گے کہ نہیں اب مجھے شرم آتی ہے پانچ پانچ ختم ہو رہی ہیں اب گیا تو یہ پانچ بھی چلی گئی تو میری امت تو ختم ہو گئے میری امت تو محروم ہو گئے کی مرضی ویسے مجھے پتہ ہے کہ یہ نہیں پڑھیں گے چونکہ میری عمد پہ دو نمازیں فرض تھی انہوں نے وہ بھی نہ پڑھیں یہ کراچی والے پانچ کہاں پڑھیں موسیٰ علیہ السلام چونکہ تجربہ کر چکی تھا تک ہمارے نبی نے فرمایا نہیں آپ مجھے شرم آتی ہم میں نہیں واپس جاؤں گا جس نے پڑھنا ہوگا پڑھے گا نہیں پڑھنا ہوگا نہیں پڑھے ہر اپنے اپنے کیے کہا عجر اللہ سے لے لے صرف عظمت اور اہمیت بٹھانے کی جب آپ اس پانچ پر موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر کے چل پڑھے تو پیچھے سے اللہ کی آواز آئے میرے حبیب پڑھنے کو پانچ لیکن میرا بول وہی لکھوں گا پچاس ہر نماز دس لکھی جائے گی ہر نماز دس لکھی جائے گی پھر انہیں زکاة کو فرض کی مالداروں پر زکاة خود من اموالہم صدقتا تطاہرہم بہا وتزکیہم وصل علیہم زکاة اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے کہ میرے نبی پہ درود پڑھو فرشتوں سے کہتا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو اور خود بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں اللہ کی طرف درود کی نسبت وہ رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف ہماری طرف درود کی نسبت دعا ہے جو ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے ہمیں آپ کو پوری دنیا کے اہل ایمان کو فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پر درود پڑھو اور خود بھی پڑھتا ہے جو لوگ اللہ کے نام پہ خرش کریں گے تو اللہ تعالی کہا رہا ہے اے میرے حبیب ساری امت پر نہیں جو تیری امت میں میرے نام پہ خرش کریں گے ان پہ تُو درود پڑھو اگرچہ یہاں سلے دعا کے معنی میں ہے کہ تُو ان کے لیے دعا کر آپ ان کے لیے دعا فرمائیں تو مال خرش کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ دعا کریں سَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ سَلَاةَكَ سَكَنُمْ لَهُمْ آپ کی جو دعا ہوگی اور آپ کی جو سلات ہوگی جو آپ کا درود ہوگا دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ان کے حل کر کے لے جائے گا ان کی دنیا بھی سکھی کر دے گا ان کی آخرت بھی سکھی کر دے گا تو اللہ تعالی نے زکاة فرض کی وہ بہت تھوڑی فرض کی پہلی امتوں پر تھی سو میں دس روپے اور ہماری ہے سو پر دھائی روپے اور اتنا فضل فرمایا کہ پورا سال پیسہ پڑا رہے پھر کہا اس میں سے دھائی روپے دے دو دھائی ہزار دے دو اگر استعمال ہو جائے تو کوئی زکاة سال سے ایک دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے تو زکاة ختم ہو گئی اور بیاسی دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا ہے بیاسی دفعہ اور اللہ تعالی نے ترغیب دی ہے کہ مالدار فقیروں پہ خرچ کریں پھر اللہ تعالی نے فقیروں کو ترغیب دیا کہ تم بھی جتنی غصہ تو خرچ کیا کرو میرے نبی نے ترغیب دی سبق درحم ایک روپے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ایک لاکھ روپے خرچ کرنے سے بڑھ گیا تو صحابہ نے عرض کی وہ کیسے بڑھ گیا تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس دو روپے ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے جس کے پاس دو روپے تھے اس نے ایک روپے اللہ کے نام پہ دے دیا اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے ایک لاکھ دیا جس نے دو میں سے ایک دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا جس نے ایک لاکھ دیا اس نے اپنے مال کا کوئی ہزارویں حصہ دیا جب تولہ جائے گا تو ایک روپے کا وزن ایک لاکھ سے بڑھ جائے گا اور اس کا ایک واقعہ بھی حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں ساری زندگی موقع نہ بن سکا تبو کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کر عثمان رضی اللہ تعالی نے دس ہزار لشکر کا سارا سامان تیار کیا ان کی سواریاں ان کا راشن راشن کے لیے تھیلے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیا اور تین سو دینار اوپر دیا تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ تین سو دینار پڑے تھے یوں اور آپ ان دیناروں کو اٹھا اٹھا کہ یوں فرما رہے تھے مَا عَلَى عُثْمَانَ أَلَّا يَعْمَلَ بَعْدًا عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے میں مالدار ہوں تو تھوڑا لے گا میں زیادہ لوں گا تو میں بڑھ جاؤں گا لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے ابو بکر نے جھاڑو بھیر دیا جو کچھ تو وہ سارا سمیٹ کے لے آئے جب دونوں پروپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حلث عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی لہذا حلث عمر بڑے اتمنان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے میں قربان جو ہوں اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے مدرسے میں چندہ دینے جائے کہا جی مولی صاحب یہ ایک لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے مسجد کے لیے آگے مولی صاحب کہیں پیشے کتنے پڑے ہوئے ہیں تو وہ کہے گا اے وی واپس کرو میں ان تو توڑی دیئے تھے جو کوئی چکر لگ دا ہے کہ تسیر ٹھیکے دار ہو مگر علی شاید ابھی پچھے کتنے پہن یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں مولی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ یہ لیجئے رسیب بسم اللہ پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو عمر کتنا لائے ہو اور یہی اس موقع کا سوال ہے لیکن اللہ اور رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے تو میرے نبی نے سوال بدل دیا فرمایا عمر ما خلفتا وح وح عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے کہا باب میں گیا سوال سے ہی وہ پتا چاہے گا باب میری کلی اڑ گئے گئی وکٹ عمر ما خلفتا یا ما ترکتا لے اہلک یہ دونوں الفاظ ہیں پیچھے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے پہلے اگر دھڑے ہو گئے کہنے باب جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لائیا کراب نے کہا ابابا کر ما خلفتا یا ما ترکتا لے اہلک او بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا بچوں کے لئے کیا چھوڑ کے آیا تو انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسول میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں باقی سب کچھ لے آیا تو اس پر عمر کہنے کے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا اپنے کپڑے بھی دے دیئے اور ایک ٹارٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا تو جبریل آئے کہنے کے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹارٹ کیوں پینا ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لئے یہ پینا ہوا ہے تو کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے مجھ سے راضی تو ہے اس فقر میں مجھ سے راضی ہے میں تو اتنا سفر کر کے آئے ہوں حالانکہ بھی چار دن پہلے میں بارہ ملکوں کا دس ملکوں کا سفر کر کے آئوں ساری ہڈیوں میں درد ہے میں اس لئے ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے اللہ راضی ہو جائے آپ سارے اس لئے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر وہ کہہ رہا ہے او بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے تو آپ نے کہا او بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو تو او بکر کی چھکیں میں اپنے رب سے راضی میں اپنے رب سے راضی میں اپنے رب سے راضی میرے بھائیوں بہنوں زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملے تو اللہ خوش ہو کے مل رہا ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں ہم مجرم بن کر قیدی بن کر تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا گیا اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا کسی کو فقیر کسی کو مالدار مالدار کا شکر کا امتحان لیا فقیر کے صبر کا امتحان لیا کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا مالدار کا شکر دیکھے گا اور جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا زوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور کپڑے گھر گاڑیاں یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے بیگم صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں اسلام ڈرائیور آج میری بڑی اچھی قسوت وہ ساڑھی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی ایک لاکھ کی ہے وہ تو مجھے پچھتر ہزار میں مل گئی بڑی سستی مل گئی خوش ہو کے ڈرائیور کو بتا رہی ہیں تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا وہ آگر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں اس کا علاج ہو جائے تو صاحب کہتا ہے اسلام تمہیں پتا تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے تو میرے پاس تو گنجائش نہیں میرے ایک ڈاکٹر دوست ہے میں اسے فون کر دیتا ہوں وہ تمہاری مدد کر دے گا جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاک کے چوریاں قتل و غارت شروع ہوتے ہیں جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے تو سکات ایک بہت بڑا عمل ہے ڈھائی فیصد تو فرض ہے اور زکاة دینے والا سخی نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاں بخیل بھی نہیں سخی بھی نہیں ہے بخیل بھی نہیں یعنی وہ بخل کے ملک سے نکل آیا ہے اور سخاوت کے ملک میں انٹری نہیں ہوئی ڈھائی روپے پہ ایک پیسہ بھی اوپر خرچ کرے گا تو اب سخیوں میں آ گیا پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردو